مجموعی طور پہ پاکستان کو ڈی سٹیبلائز رکھنا ہے یہ بہت سارے تنگ ٹینکس بہت سارے فورمز کی رپورٹس اس میں موجود ہیں تو یہ ہم عالمی سازش کا شکار تو ہیں ہی ہیں ہمارے خلاف یہ پلانز ہیں ہی ہیں کہ ہمیں ایکنومک کرائیسز کا شکار کیا جائے ہمیں پولٹیکل کرائیسز کا شکار کیا جائے اس ملک میں انارکی پیدا کی جائے اس ملک میں خانہ جنگی کی فضاء پیدا کی جائے تو پھر جب ہم ڈی فالڈ ڈیکلیئر کریں اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے ڈی فالڈ ڈیکلیئر کریں تو پھر ہم جس طرح یوکرائن کے ساتھ کیا گیا تھا یا جو ڈیل اسے کی تھی وہ ڈیل ہمارے ساتھ کرنا ہی ہماری آرمی کا سائز کٹ کرنا ہمارا نیوکلئر ایشو کو کیپ کرنا اور لاسٹ ایجنڈا پاکستان کو ڈسنٹی گریڈ کرنا اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے ہم سب کے موں میں خاک جو یہ بات کر رہے ہیں لیکن یہ پلین ضرور ہے ہمارے خلاف جو پولٹیکل پولرائزیشن ہے اسے کام کرنے کی پھر اس سے زیادہ ضرورت پروونشل ہامنی پیدا کرنے کی اس سے زیادہ ضرورت انسیچوشنز کے مہبین اتفاق اور اطاعت اور افام اور تفہیم کی فضا پیدا کر رہے ہیں کہ تمام نیشنل انسیچوشنز کو جو کہ سٹیک ہولڈرز ہیں کوئی بھی فیصلے ہوں قومی نویت کے فیصلے ہوں تو سٹیک ہولڈرز کو اطماعات میں لے کے کرنے کی اور سب سے بڑی زیادتی جو سب سے زیادہ مہبین وطن ہے نائنٹی ملین اوورسیز پاکستانیز جن کی پاکستان کی نیشنل اکانومی میں مین کنٹریبیوشن ہے ہماری تو پورے ملک پوری قوم کی ایکسپورٹ تیس بلین نہیں ہے اور جن نائنٹی ملین لوگ جو کنٹریبیوشن کرتے ہیں تیس بلین ڈالر کی انہیں رائٹ آف ووٹ ہاں دینا اس سے بڑا اس ملک کے ساتھ اور زیادتی کیا ہو سکتی ہے اوورسیز کے ساتھ اور زیادتی کیا ہو سکتی ہے اسے انڈو کرنا کیا وجہ ہے کہ ایک دیانت دار ایک مہبین وطن شخص جس نے اپنا سب کچھ پاکستان کے لیے قربان کر دیا ہے اسے اٹھا کے ایک ایسا شخص جس کا دامن سارا تار تار ہے اس قوم کے خون سے رنگا ہوا ہے دونوں آتھوں سے جنہوں نے اس ملک کو لوٹا ہے اس غریب قوم کو خون چوسا ہے سترہ سترہ کیسز بلین آف ڈالرز کے کیسز منی لانڈرنگ کے کیسز فرد جرم جس دن لگنی ہے باپ بیٹے پہ اسی دن باپ بیٹا باپ وزیراعظم بنتا ہے اور بیٹا وزیراعلا بنتا ہے شرم آنی چاہیے پوری دنیا میں پاکستانیوں کے سر شرم سے جھک گئے ہیں